اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو ڈاکٹر سکندر میندرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا اساسہ تھا جو شہید زلفکار علی بھٹو سے لے کے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو صدر عزرداری اور ہمارے ساتھ مل کے کام کیا نہ صرف ہمارا پارٹی کے لیے اساسہ تھا بدین کا اساسہ تھا اور جمہوری جد اجہد میں میندرو صاحب نے میندرو صاحب کے خاندان نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ دیا سینیٹر سائباب میندرو صاحب کی جو لیگیسی ہے پارٹی میں آگے لے کے چل رہی ہے میندرو ڈاکٹر سائباب کا اپنے بھی کانٹریبیوشن ہے پارٹی کے لیے بھی جمہوریت کی جد اجہد میں بھی میں تو بات کر رہا تھا کہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا ایک بہت پرانی تصویر ہے جس میں وہ یہ زیر الحق کے دور میں جب بدین آئی تھی تو یہاں وہ بدین کے عوام سے خطاب کر رہی ہے اور اس کے سائٹ پہ ڈاکٹر سائباب کھڑی ہے تو مجھے یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ڈاکٹر سائباب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بدین کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں تو بہت شکر گزار ہوں بدین کا تھٹہ کا سجاول کے عوام جس طریقے سے ہمارے استقبال کیا گیا ویسے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس لئے کہ الیکشن سکیجول اعلان نہیں ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا الیکشن کیمپین تو شروع نہیں کر رہی مگر جس محبت کے ساتھ جس انداز کے ساتھ جس جوش کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے ہمارا جگہ جگہ استقبال کیا ہے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہے وہ الیکشن کے لئے تیار ہے اور ہر وقت تیار رہتے ہیں میں یہاں کے دین کے جو تنظیم ہے ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا اس لئے حالی میں جو لوکل باڈی الیکشنز جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف کامیابی حاصل کی میرے کارکنوں کے میرے عودے داروں کے میرے پارٹی کے ورکرز کی محنت کی وجہ سے مگر ہمارا جو اپوزیشن ہے ان کا صفایہ ہوا ہے اور یہ لوکل باڈی الیکشنز بھی ایک واضح پیغام تھا کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھری ہیں مگر آج جہاں جہاں ہم رکے یہ بھی نظر آ رہا ہے عوام کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عوام پریشان ہے مشکل میں دکھ میں درد میں تکلیف میں معاشی سلطیل دن بہ دن بتر ہوتا جا رہا ہے عام آدمی کو عام پاکستانی کو یہ پریشانی ہے کہ وہ اپنا خاندان کے لیے وہ اپنا فیملی کے لیے کھانا کا مندبس کیسے کرے وہ اپنے بچوں کو سکول کیسے پیچھے وہ اپنے بزرگوں کو کا علاج کیسے کر رہا ہے وہ اپنا بجلی کا بل کیسے بڑھے وہ اپنا پیٹرول کا بل کیسے بڑھے اور میں پاکستان کے عوام کو پاکستان کے پسماندہ طبقات کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کا منشور آپ کے مسائل کا حل ہے ہم تین نسلوں سے اس ملک کے عوام کیلئے جدو جہد کر رہے ہیں ہر معاشی بہران سے جب بھی معاشی بہران آیا ہے چاہ وہ ستھر کے دور ستھر کے دور مسئلوں سے مسئلوں سے architects رہا ہوں Аگ ہم ستھر کے دور رہا ہوں رہا ہوں رہا رہا جمع رہا رہا دور جدو رہا اپنو موسیقا 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 رات و رات حل کر سکتے ہیں مگر میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو عوام کا حکومت ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو پسماندہ طبقات کا اقتدار ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کا حکومت ہوتا ہے کوئی اور اقتدار میں آتے ہیں تو اشرافیہ کا حکومت ہوتا ہے امیروں کا حکومت ہوتا ہے بزنس مین اور انڈسٹریلس کا حکومت ہوتا ہے پاکستان کے عوام سے پاکستان کے عوام نے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ضرورت پڑا ہے قربانی دیا ہے جب بھی لرائے لڑنا تھا تو قربانی دیا ہے جب دیشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو قربانی دیتے ہیں جب بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قربانی کا وقت آ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا اب حق ہے کہ قربانی دینے کے بجائے وہ پوچھے کہ ہمارے لئے پاکستان کیا کرے گا ہمارے لئے حکومت پاکستان کیا کرے گا پاکستان کے عوام کیلئے حکومت کیا کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام دوست حکومت بنتے ہیں تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے آتے ہیں جو اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مدد پہنچواتا ہے جب عوام دوست حکومت ہوتا ہے تو اپنا زمین اپنا مکان جیسے منصوبے آتے ہیں جہاں ہم غریب عوام کو اپنا گھر کا مالک بناتے ہیں اپنا زمین کا مالک بناتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم نوجوانوں کو روزگار دلواتے ہیں ہم ان سے روزگار نہیں جینتے ہیں تو میرا درخواست ہے میرا اپیل ہے پاکستان کے عوام سے آپ سب سے کہ ایک بار پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھیں آپ نیا نسل کے ساتھ تھیں ایک نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے نیا پاکستان کے لیے جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہے جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جوائس ہے جو ان مشکلات کا نہ صرف ہم سامنہ کر سکتے ہیں مگر سامنہ کرتے ہوئے عوام کا خیال دکھتے ہیں اچھا سر یہ بتا دیں کہ عوام کو اس مشکلات سے کیسے نکالیں گے کیونکہ عوام تو خاص طور پر نولی کے کچھ لیٹروں کے بیانات آئے ہیں کہ اتحادی حکومت تھی یہ مہنگائی یا یہ معاہدہ اور دیگر جو الزامات ہیں اور جس کی وجہ آج معیشت تباہ لوگ بیزار ہیں تو اس میں سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے یہ خالی جھنڈا لگانے کے لیے ہم نے ان کو اتحادی بھی رکھا تھا تو یہ کریڈٹ آپ لیتے ہیں ڈس کریڈٹ میں آپ ان کے نہیں ہوتے اور نولی کا دور جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہ سوال ہے کیا کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ الزام تراشی میں میں مسائل کا حل نکالنا چاہ رہا ہوں میرا یہ خیال ہے میرا یہ رائے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام نے ہر کسی کا اقتدار دیکھا ہے پاکستان کے عوام نے تین تین دفعہ کسی ایک جماعت کو میرے پارٹی سے بھی تین تین دفعہ پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا ہے اب پاکستان کے عوام کو الزام تراشی کے بجائے تقسیم اور نفرت کے سیاست کے بجائے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں اور میرا خیال میں ان مسائل کا حل ایک نوجوان کی عادت دراصل ہے چیرمن صاحب چیرمن صاحب آج جیس بندی سر آئیتہ آنے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نوے روز میں الیکشن کرائے جائیں آنسیف ہنداری صاحب کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں چیپ الیکشن کمیشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے انہوں نے پورا اعتماد ہے اور نئی مردوں شماری کے بعد جہاں تک صدر زرداری کا اس بیان ہے اب صدر زرداری سے پوچھیں کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی میٹنگ ہوا تھا جس پہ میں نے اور صدر زرداری صاحب نے اس کا صدارت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی میٹنگ میں ہم نے یہ دو رائے پہ غور کیا ایک طرف جو نوے دن کا سلسلہ ہے جو آئین میں جو لکھا گیا ہے اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشنز ہونے چاہئے گھر کے معاملوں میں میں صدر زرداری صاحب کے باتوں پہ پابند ہوں جہاں تک سیاسی باتیں ہیں جہاں تک آئین کے بات ہیں جہاں تک پارٹی پولیسی ہے تو مجھے اپنے کارکون کے اپنا پارٹی سینچل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے جو فیصلے ہیں پارٹی پارٹی سینچلو موسیقا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کہ اے ٹیکرز اپنا جو جادو ہے وہ جادو کرے ہمارا خیال میں میرا خیال میں کہ یہ جو معاشی بہران ہے وہ اس میں اتنے مسئلیں ہیں کہ اتنا جلدی حل ہونے والا نہیں ہیں اور اگر حل نکلنا ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اس لئے پاکستان کے عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ عوام کی درمیان میں ہوتے ہیں وہ عوام کی جو مسائل ہیں ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسلامباد میں میں ابھی اٹھارہ ہمینہ یا اسلامباد میں یا جہاز میں گزر کے واپس آیا ہوں جو زمینی حقائق ہے اور اسلامباد میں جو ایک امپریشن پیدا کیا جاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جمہوریت ہے اور پاکستان کے تمام مسائل کے حل پاکستان کے منتخب نمائندے کے ساتھ ہے جہاں تک کیر ٹیکر حکومت ہے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کیر ٹیکر حکومت سے کیر ٹیکر حکومت اپنا کام کرے جو ماضی کے پولیسیز ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں نیا پولیسیز تو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق وہ انٹریجوز نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارا کیر ٹیکر سے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ چہ ٹیکر نہ بنیں اگر یہ چہ ٹیکر بنتے ہیں تو پھر ہمارا اعتراض ہوگا ملاہم صاحب یہ اگر اس پارج نے آزکار وہ بڑا گیپ لگر آرہا ہے یہ جب پی ٹیکر تب ان میں زیادہ اپنے میں آرہی تھی اور دونوں کے جانے سے آزکار جو ان کے رمائنوں کے جانے سے بیانات آرہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجوہ کیا ہے اس نے ایک ایک کرکے میں سوال کے جواب دے سکتا ہو بھائی کونسی بخت بھائی؟ کونسی وقت بھائی؟ ادم اعتماد ادم اعتماد کے وقت ہاں الیکشنز تو اس وقت بھی ہو سکتے تھے مگر وہ تو خان صاحب کا مطالبہ تھا تو یا میں میرا سامج سے یہ sort of I don't understand your point کیا پی ٹی ایم کا موقف یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب درست تھا اور ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو خان صاحب ہم سے کروانا چاہ رہا تھا اب میرا خیال میں پاکستان کے عوام سچ چاہتے ہیں پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں اپنے قیادت سے کہ آپ اگر مسائل پر بولیں گے تو سچ کے ساتھ ان مسائل پر بولیں اگر آپ اس وقت حکومت چور سکتے تھے تو ہم اپنا جو ادم اعتماد ہیں وہ پی ٹی ایم کے جماعتوں کے ووٹس کے ساتھ کے بغیر کامیاب تو نہیں ہو سکتا تھا تو اگر واقعی ان میں سے کسی کو یہ خواہش تھا کہ ادم اعتماد کے بجائے الیکشنز ہو تو پھر وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں دیتے ہم ناکام ہوتے اور ہم الیکشنز کے طرف بھر سکتے تھے میرا خیال میں ماضی کے باتوں ہم ماضی میں چھوڑیں ہم آگے دیکھیں اس وقت جو ہیں آپ سب مجھ سے عمر میں برے ہو آپ مجھے بتائے آپ کو کیا یاد ہے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی اس قسم کے معاشی مشکلات کو پہلے اس قسم کے معاشی مشکلات آپ نے دیکھے ہیں اگر ہم مانتے ہیں کہ اس وقت تاریخی بے رزگاری ہے تاریخی غربت ہے تاریخی مہنگائی ہے تو یہ تقسیم اور یہ نفرت کی سیاست اور یہ الزام تراشی کی سیاست کے بجائے ہم آگے بھرے اور ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں ملاول صاحب اس کے دو دو سوال ہوئے تھے تو ایک میں رہنا تھی ملاول صاحب خارجہ امور پہ آپ کی گہری نظر ہے گہری نظر جی ٹونٹی جو ہو رہا ہے پڑوس میں ایک ملک ہے انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے آپ اگر وزیر خارجہ کی نظر سے دیکھیں تو بائیکارٹ دوسرا افغانستان آپ نے بھی کوشش کی جو بارڈر پہ آج فرحالات خراب ہوتے جا رہے ہیں آپی سوال ہے ایسر و میرے پی راڈرہ از آدھرو اے صاحب ایسر و میرے پی راڈرہ آپی ہیں پریسکلہ 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 آپ کا پریسکلہ پریسکلہ پہ ساتھر نکیف ممت من شات پہ لکھے اس کا سوال کا اپنا صحافی بھائی کے بارے میں مجھے بتا دے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس نے ان کے ساتھ پریس کلپ بادین میں ان کے صدر نفیس میں مد انہوں نے منشاہ پر بادین میں منشاہ پر بادین میں منشاہ کا ایشو گوڈ ہے سر جب انہوں نے باد کی منشاہ پر تو انہوں نے اس پی شانوہ چاچر جو کل پر بیوٹی تھے سر سیپے برانچ میں ہوئے انہوں نے اٹھا کے انہیں یہ اغمال بنانے کی کوشش کی گئی اچھا میں تو بے لگل ازاد سحافت کے ساتھ ہم کھرے ہی ہوتے ہیں اور آج بھی کھرے ہیں اور میں اپنا پارٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کے بارے میں مجھے جو حقیقت ہے وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کا حل نکھا جہاں تک جہاں تک جہاں تک گیٹوینٹی کی آپ کا سوال ہے اور اولانستان کے بارے میں آپ کے سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ خائجہ سطح پر پاکستان کے لئے بہت سے موقع ہیں مگر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سٹیبل بنانا پڑے گا پولیٹکلی ایکنومکلی تاکہ ہم وہ تمام فائدہ کا تینشل ہے اس فائدہ کا حاصل کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیسے میٹنگ لہور میں ہونے جا رہا ہے وہاں جو یہ آپ کا سوال ہے اس کو جواب تینکیو